بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں نادیا آپ دیکھ رہے ہیں سنا ڈشیز میرے چینل کو دیکھنے والے تمام معزز ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرین ایٹ فیملی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کو دیکھ سکیں اور یہ آسان ریسپیز اپنے گھروں میں ٹرائی کر سکیں معزز ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دم پوخت چکن یعنی چکن دم پوخت تو اس کے لئے جو جو اشیاء ہمیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن ایک پاؤ دہی دہی میں نے آدھا کلو چکن کے حساب سے لیا آپ نے اگر زیادہ بنانے تو دہی زیادہ لینے ایک کھانے کا چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ آدھا کپ کوکنگ آئل آدھی ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے آدھی ٹی سپون میں نے کالی مرچ لی ہے ایک چمچ میں نے لال پیسوی مرچ لی ہے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ زیرا تو آئیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چکن میں ہم دہی شامل کریں گے دو چھوٹے پیس میں نے کوئلے کے بھی لیے ہیں کوئلہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی چلیں شروع کرتے ہیں دہی میں نے چکن میں ڈال دیئے ابھی ہم ادھا کلسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں چکن میں میں نے ساری شیعہ ڈال دیئے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے تیار ہو دمپو چکن کا مزہ ہی تب آئے گا جب میرینیٹ اچھا ہوا ہوگا تو دو سے تین گھنٹے مست رکھنے چکن میں یہ مسالہ میں نے اچھے سے مکس کر دیئے ابھی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً دو سے اڑائی گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی ہمارا چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے ابھی ہم چلان کر کے اس میں دیچ کی رکھتے ہیں اور کوکنگ اوئر ڈال کے تو یہ چکن اس میں ڈال دیتے ہیں میں نے چلان کر کے اس پر کوئلے بھی رکھ دیں میڈیم سی آنچ پہ اور ساتھ میں میں اوپر دیچ کی رکھ دیتی ہوں تاکہ ساتھ ہی ہمارے کوئلے ہو جائیں اور ساتھ ہی ہمارا چکن تیار ہو جائیں بسم اللہ ابھی ہم اس میں اوئل شامل کرتے ہیں اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ابھی ہم اس میں پیتن شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ چکن کو اچھی طرح ہلانے کے بعد ابھی ہم اس کو ڈاک دیتے ہیں اس پر ڈککن دے دیتے ہیں تقریباً میڈیم فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ تاک کے لئے اس میں پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ دہی اپنا پانی چھوڑ رہے ہیں اسے ڈک کرنے دیں درمیان میں ایک دفعہ تھالے اٹھا کے چیک کریں چکن میں یہ دیکھن دہی نیو کافی پانی چھوڑیں ابھی تقریباً پانس سے چھوڑ لگیں گے پانی خوشک ہو جائے گا اوئلہ لگ ہو جائے گا پھر ہمارا چکن ریڈی ہوگا اوئلہ لگ ہو گئے اور مسالہ لگ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئلے کسی دش میں ڈال کے وہ اس میں رکھتے ہیں ابھی ہم کوئلے اٹھاتے ہیں میں نے یہ درمیان میں رکھ دیا ابھی ہم اوئل یا مسالہ اس میں ڈال کے ساتھ ہی ہم تھالی دے دیں کوئلوں کا جو دوں ہیں وہ اس کے اندر ہی رکھ اور ساتھ ہی چولا بند کر دیں گے لین جی ہمارا دم پہ تیار ہے ابھی ہم اسے ڈونگے میں یا ڈش میں نکالتے ہیں لین جی کوئلے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈونگے میں نکالتے ہیں لین جی دم پہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اسے گھر میں ایک دفر ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ